نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا جی نمازکار تو آئیے جوتش گرو کے ساتھ آپ کے آج کے دن کی تیاری کی جائے میش اور وشب راشی سب سے پہلے آپ کے لئے جانتے ہیں کہ آج کا دن کیسا ہے اور آپ کیا کریں کیا بالکل نہ کریں میش راشی والوں کا اگر کام کاج سے من ہٹنا شروع ہو جائے گا تو آپ کے بوسز کی ناراضگی صبحاوک ہے ایسے میں کام سے جڑی چنوٹیوں کا بڑھ جانا چنتہ کا وشے ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے سممہ میں پیسے کو کہیں فصا لینے سے بھی بچنا ہوگا اور اپنے من میں اٹھتے ہوئے توفان کو بھی تھام لینا ہوگا کئی بار شانتی بنائے رکھنے سے بھی حالات سنبھالنے میں مدد مل جاتی ہے کیا نہ کریں سممہ میں کسی سے بھی انبن نہ بڑھائیں اپنی پریشانیوں کا اثر کسی پیار کے رشتے پر بلکل نہ آنے فرشب راشی والوں کے لئے گھر پریوار کے خوشیاں بنی رہیں گی کیونکہ حالات مددگار ہیں پھر بھی اپنے بڑے بزرگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑے گی کام کاج کو آگے بڑھانے کے بھی موقع بنے رہیں گی کیا کرنا چاہیے سممہ میں اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کو تھام لینے کی ضرورت پڑے گی کچھ بھی نیا کرتے ہوئے کسی نقصان کی بھی سنبھال نہ بنی رہ سکتی ہے جسے آپ کو سنبھال نہ ہی پڑے گا کیا نہ کریں سممہ میں کسی پیار کے رشتے میں اپنی اچھاؤں کو اتنا بھی نہ بڑھائیں کہ اپنوں سے فاصلے بڑھ جائیں ویسے یہ سمیں کچھ ایسا ہے کہ آپ اپنوں کو سمجھنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں دیکھیں سمیں تو یہ کہتا ہے کہ اس سمیں جو بھی موقع آپ کو مل رہا ہے اپنوں کو سمجھنے کا اس موقع کو گوائیے نہیں اچھی سے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے سمجھ یہ کہ آپ کی اپنے کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں سوال لیتے ہیں جو تشکروں سوال ہے گریما شرما کا تو گریما تیار ہو جائیے آپ کا سوال ہے ہمارے سامنے آپ کی ڈیٹیلز بھی ہیں چوبیس چھے انیس سو چورانوے دو بچ کے چالیس منٹ دو پہر بعد ان کا جنگ ہوا ہے امرت سر میں کب تک اچھی نوکری لگے گی یہ ان کا سوال ہے کافی دنوں سے کوشش کر رہی ہیں لیکن بات نہیں بتا رہا ہے گریما آپ کی کنڈلی ہے جی تولہ لگن کی اور دھنو راشی کی آپ کی مہادرشاہ چل رہی ہے چندرما کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی جولائی دوہزار اٹھارہ تک بہت دیر سے جوب کے لیے کوشش کر رہی ہیں پرپریشن کر رہی ہیں سب کچھ ہے جنوری فروری دوہزار اٹھارہ میں ایک اچھا سمیں نظر آتا ہے جی جو جوب ملے اسے لے لیجئے اسی کے چلتے آگے جولائی دوہزار اٹھارہ سے آپ کا اتنشاث اور بڑھ جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دوہزار اٹھارہ میں اپنے کیریئر کو بنانے کا سمیں آگیا ہے جنوری فروری دوہزار اٹھارہ میں وہ موقع آپ کو مل جائے گا جو آپ چاہتی ہیں یعنی کیریئر کے لحاظ سے ایک اچھا سمیں ہے جنوری فروری دوہزار اٹھارہ اور اسی کے بعد وہیں سے زندگی آگے سے بہتر ہونی شروع ہو جائے گی متن اور کرک دیکھیں زندگی بہت حد تک ہمارے اپنے کرموں سے ہی بہتر ہوتی ہے کوئی دوسرا ہماری زندگی میں کوئی چمتکار نہیں کرتا ہم کمزور وہیں پڑ جاتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ ساپ دیتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کچھ کر دے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ خود کریں گے مدد وہ کرے گا لیکن کیسے کریں آپ یہ ہم بتاتے ہیں مدد راشی والوں کی اپنی کوشتوں سے گھر پریوار کی خوشیاں بنی رہ سکتے ہیں بس اپنے من میں تھوڑی سی شانتی بنانی ہوگی تاکہ آپ بہت زیادہ نکاراتمک سوچ کو بڑھاوا نہ دیں کیا کرنا چاہیے سممہ اپنے من کی بنائی ہوئی رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں انہیں بھی ایک ایک کر کے تھامنا پڑے گا پس اس بات کو سمجھ لیں کہ جھگڑا کرنے سے نقصان ہی ہوگا کیا نہ کریں سممہ گھر پریوار کی خوشیوں میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دیں صرف پیسے کا سوچ لینے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنوں کے لیے سمہی نہ نکال پائیں کرک راشی والے یہ سمجھ لیں کہ اپنی محنت سے اپنے پیسے کی ستیتی کو بہتر کرنے کا سمجھ کام سے بھی لاپ کی ستیتی بنی رہے گی جو آپ کے اندر ایک نئی پریر ساری چنتائیں بھی بنا رکھی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھروسے کو جگانا تو پڑے گا کیا نہ کریں اس سممہ میں محنت ضرور کر لیں پر اس سمیں کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں کسی بھی فیصلے کا آپ کے پیسے پر کتنا اثر پڑے گا اس بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کریں تو آپ کا کوئی بھی فیصلہ آپ کی دھن کی استیتی پر کیا اثر ڈالے گا اس بارے میں بہت دھیان سے سوچئے گا اس سمیں سگھر کرنے راشی اب آپ کو بھی بہت دھیان سے سوچنا ہے اپنے آج کے لیے بھائی یہ باب آج کا دن ہے اور یہ دین ایک اچھا دن ہو یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس میں ہم آپ کی مددگار بنیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں سم راشی والوں کو کئی طرح کی سمبھاونائیں بہت لبھا رہی ہیں پر فیصلہ کرنا پھر بھی مشکل ہی ہو رہا ہے ایسے میں اپنے من کے بھٹکاو کو قابو میں رکھنے کی ضرورت تو پڑے گی کیا کرنا چاہیے سمم میں گھر پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے اپنوں سے جڑے رہیں اور اپنے من کے گھورہات کو پوری طرح سے ہٹا دیں تب ہی زندگی آپ کا ساتھ نبھا پائے گی کیا نہ کریں اس سمم میں اپنی بیتھر ہوتی ہوئی آرثک ستیتی کو سمجھ لیں اس میں کمیاں نکالنے کی کوشش نہ کریں جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں کا اثر اپنی آرثک ستیتی پر بھی بلکل نہ آ لیں کنے راشی والے کئی طرح کے پریورتن کرنا چاہرے پر شاید اس کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ رشتوں کو لے کر بھی من میں سنتوش نہیں کیا کرنا چاہیے سمم میں محنت کا راستہ کٹھن ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ تقدیر کے بھروسے چل رہے ہیں اور یہی چیز آپ کے حد میں نہیں کیا نہ کریں سمم میں اپنے کام کاج میں ویارت کے بدلاو نہ کریں ستھرتہ بنائے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی طرح کا خطرہ مول لے کر اپنی پریشانیوں کو بلاوا نا دے کسی بھی درے کے خطرے کو جسے مول مت لیجے ورنہ مشکل آپ کو ہی ہو اگلا سوال پریانکا کا ہے مینو ان کا نکنیم ہے سترہ دو انیسو بان نوے یار بج کار تیس منٹ صبح ان کا جن مہا ہے کھرگون مدھے پردیش انہوں نے انگلیش لٹریچر میں ایم اے کیا ہے بی اٹ کیا ہوا ہے دو تین سال سے اچھی نوکری کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اچھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے یہ پرائیویٹ جاپ کو اچھی نوکری نہیں مان رہی ہیں شاید اس میں وہ سیڈسویکشن ان کو نہیں مل رہا ہوگا گھر میں بہت زیادہ پرابلمز بھی ہیں ان کو ایک نوکری کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنی سیفٹی اپنی سیکیورٹی انشور کر سکیں تو کب تک اچھی نوکری ملے گی پریانکا آپ کی کنڈلی ہے جی میش لگن کی اور کرکراشی کی آپ کی مہادشا چل رہی ہے جی شکر کی اور انتردشا چل رہی ہے سورے کی نومبر دوہزار سترہ تک آپ جاب کر رہی ہیں ایک بہتر جاب کب ملے گی آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اپنی زندگی میں وہ سٹیبلیٹی لانا اور اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا آپ کے کیریئر میں بہت اچھا سدھار بنتا ہے جی دوہزار اکیس اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جو چیز بھی سٹیبلیٹی بنائے رکھے ستھرتہ بنائے رکھے جیون میں آپ کے کیریئر میں وہی ضروری ہے اور وہ آپ کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں تو مینو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا دوہزار اکیس تک کا دوہزار اکیس میں آپ کو وہ موقع ملے گا جب آپ پوری طرح سے خود کو سیکیور محسوس کریں گے تو بس ابھی پورے فشواس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے رہیے سب کچھ اچھا ہوگا اور ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو اکیلا بلکل نہیں پڑھنے دیں گے تلال وشکر آشی لیکن زندگی میں ویسے تو ہم آپ ہر کوئی اکیلے ہی ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو ہمارے آس پاس ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جو ہمیں شکتی دیتا ہے اور اگر کوئی سپورٹ سسٹم نہ بھی ہو ہم تو روز صبح آپ سے ملتے ہی ہیں آپ کو شکتی دینے کے لیے سہی راستہ دکھانے کے لیے تو ہمارے ساتھ کا تھوڑا سا فائدہ اٹھائیے اور آگے بڑھیں تلال راشی والوں کے لیے کسی بھی طرح کا خطرہ مول لینے سے آپ کے لیے نقصان کی ستھی بن سکتی ہے اس لیے اپنے پیسے کو بہت سنبھال کر چلانا ہوگا لوگوں کی نارازگی کو سمجھنا تو پڑے گا ہی آپ کو کیا کرنا چاہیے سمجھ میں گھر پریوار سے جڑی چنوٹیوں کو بھی سنبھالے رکھنے کی ضرورت ہے اپنے من میں دھیرے بنائے رکھنے سے ہی یہ سب کچھ ہو پائے گا گھر پریوار کی پرستیتیوں کو سنبھالے رکھے تاکہ پڑھائی میں آپ کا من لگا رہے کیا نہ کریں اس سمجھ میں دورستان سے جڑی اچھاؤں کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کریں اچھا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو پھر بھی فیصلے دھیان پور رکھ لیں جلدبازی میں فیصلے کر لینا ٹھیک نہیں ہوتا ورشک راشی والوں کے لیے کامکات سے لاب تو بنا ہوا ہے پر آپ کو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کمی بہت ہے اچھائی یہ ہے کہ آپ محنت کر سکتے ہیں اور محنت کے راستے سے کوئی چیز آپ کو بھٹکا نہیں سکتی کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اپنے من میں بیٹھی ہوئی پریشانیوں کو ہٹا دیں زندگی کی تصویر کو بھلی بھانتی سمجھنا اور پھر اپنے فیصلے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے ایک ویوہار ایک نظریہ تو بنانا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں اچانک لاب کمانے کے پریاس میں اپنے من کو دکھی نہ کرتے چلے جائیں کسی بھی نئے راستے پر چلتے ہوئے آپ اپنے خرچوں کو بہت زیادہ بڑھائیں نہیں تو پھر خرچوں کو بلا وجہ بڑھاتے مت چلے جائیں یہ سلاح ہے کسی بھی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے آپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہم بھی دھنو اور مکر راشی اب آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا راشی پھل کیا کہتا ہے اور اس کے بعد جوتش گروہ آپ کو بتائیں گے آپ کیا کریں اور کیا بلکل نہ کریں آج کے دل دھنو راشی والے یہ سمجھ لیں کہ حالات آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ زندگی میں اپنی محنت سے کچھ اچھا کر سکیں پر سپنے اتنے ہی دیکھیں جنہیں آپ پورا کر سکیں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں اپنے کام کاج میں ایک آگرتہ بنانی ہوگی اسی لگن سے ضروری ہے کیا نہ کریں سمجھ میں اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں کی وجہ سے آپ کہیں گھبرا نہ جائیں یہ نہ سوچتے چلے جائیں کہ آپ کی بچت پر کیا اثر پڑے گا مکر راشی والوں کے لیے حالات ہر طرح سے مددگار ہیں اور ایسا لاب بھی آپ کو مل سکتا ہے جس کی آپ نے امید نہ لگائی ہو ایسی پرستیتیاں بھاگے کے آشیرواد سے ہی بنتی ہیں کام اور رشتوں سے جڑے دباو کو بھی سنبھالے رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سمجھ میں صحت سے جڑی کسی پریشانی سے آپ کہیں گھبرا نہ جائیں ایک بچاو کا محول بنا ہوا ہے اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں آپ کے لیے ایک پروٹیکشن کا محول بنا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اکثر یہ محول ملتا نہیں ہے لوگوں کو تو ایک چھوٹے سے اب کریں گے کچھ اور راشیوں کی بات تو کم اور مین راشی اب آپ کی کرتے ہیں بات تو آپ کی بات میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا آج کا دن کیسا ہے اور اس کے بعد آپ کے دن کی تیاری کرتے ہیں کچھ بہترین ٹپس کے ساتھ کم راشی والوں کے لیے رشتوں سے جڑی دکتیں بڑی رہیں گی تو من بھی پریشاند رہے گا ایسے میں رشتوں کو سنبھالے رکھنے کی ضرورت تو پڑے گی گھورا جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیا کرنا چاہیے سممہ میں کام کات سے جڑے فیصلے بھی بہت دھیرے سے لینے ہوں گے جلد بازی میں لیے گئے فیصلوں میں گلتی ہو سکتی ہے جس سے بچنے کی سخت ضرورت کیا نہ کریں سممہ میں اپنے بڑھتے ہوئے سنتوش کا اثر اپنے رشتوں پر بلکل نہ آنے دیں ویسے بھی کسی پیار کے رشتے کو اتنا نہ بگاڑ لے کیا آگے کے راستے بند ہو جائیں مین راشی والوں کو گھر پریوار کی اچھی بھلی ستیتی کو سنبھالنا تھوڑا کٹھن ہو رہا ہے آپ اپنی گلتیوں سے اپنوں کو ناراض بھی کرتے چلے جا رہے ہیں ایسے میں ویچار نہ ملے تو یہ سوہاوک سی بات ہے جسے شانتی سے سنبھالنا ہوگا کیا کرنا چاہیے سممہ میں پیسے کو بہت زیادہ پراتمکتہ دینے سے بچنا ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں جو جیسا چل رہا ہے اسی میں سنتوش کرنا کیا نہ کریں سممہ میں نیجی جیون کی خوشیاں برقرار ہیں جنہیں سنبھالے رکھنا ہوگا کسی بڑے لاب کی امید میں رشتوں میں کمی لے آنا ٹھیک نہیں ہوگا کبھی کبھی کسی بڑے فائدے کے لیے ہم سیدھے اپنے رشتوں کو خطرے میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا ہے تو بس دیجئے اجازت اور یاد رکھئے کہ اگر آپ کا ہر پریاس سفلتہ میں تبدیل نہیں ہوتا تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ سفلتہ بھی بغیر پریاس کے آپ کو نہیں ملے گی اس لیے پریاس زندگی میں لگاتار کرتے رہنے ہیں آپ کے پریاس کو صحیح دشا دینے کا کام ہر روز ہم کرتے رہیں گے جتش گروہ کی مدد سے آپ کے تارے میں سوال اگر کوئی ہے تو آپ ہمیں ایمیل کیجئے آپ کے تارے اٹ آج تک ڈاٹ کوم پر ویب سائٹ ہے www.آج تک ڈاٹ ان سلیش تارے تو فیلال یہ ساتھ یہ وشواس یوں ہی بنایا رکھئے کل پھر اسی وقت ہوگی ملاقات لگر آپ کے تارے نمازکار نمازکار موسیقی